اسلام علیکم ناظرین ایم اینار نیوز میں آپ سب کا استقبال ہے ناظرین پنجا گھٹا پولیس ٹیشن لیمٹس میں امیر پیٹ پر ایک چورستہ ہے چورستے پر جہاں پر کچھ غریب لوگ بندیاں والے ٹھیلے والے اپنا کاروبار کرتے ہیں ان کو آ کر کچھ گنڈے روڈی شیٹرز آ کر دھنا در ان کو ماننا چالو کرتے ہیں بات ہی کوئی وجہ نہیں ہے کچھ نہیں ہے خالی پی لے کے ماننا چالو کر دیئے اس کی کمپلینٹ پولیس میں کرے اور پولیس والوں نے ان کو ایم ایل سی کر آیا اور ایک کیس درش کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ناظرین پولیس اتنی چوکسی رہنے کے بعد بھی پھر یہ غنڈوں کی اتنی حمد بڑھ رہی ہے کہ یہ کسی کو بھی کہیں پر بھی مار کر چلے جاتے ہیں یہ کب تک چلے گا تلنگانہ میں غنڈا کر دی غنڈوں کی روڈیوں کی آئیے جانتے ہیں ساری تفصیلات میرا نام سعید ہے میرا نام سعید ہے الحمدللہ ہم لوگاں یہاں سے تقریباً دس سال سے کاروبار کرتے آستہ کچھ کوئی بھی اسی گھٹنا نہیں گھٹی جو آج گھٹی وہ لوگاں کس کی لڑی کیا ہے کس کو پتا نہیں ہے وہ آئے لوگاں آنے کے بعد لوگاں بولے رہی میں پہلوان تیری اممہ کی بھینڈ بلکل اتنی گندی گندی گالی ہے کہ تم خطرناک گالیاں اور یہ بول رہے کہ تم لوگوں کو آستو مارے رہے ہم لوگاں کل بھی مارتے تم لوگوں کو یہاں کوئی نہیں لگانا یہ بات آری لوگوں کو سمجھ بھی نہیں ہے ہمارا خود سمجھ بھی نہیں ہے شام کا ٹائم ہے سو بند کر کے گھروں کو جانے والے ہیں آئے دھنا دن دھنا دن مارنا شروع کر دیئے انہیں بول رہا میں ہوں بڑا پہلوان میں ہوں انہیں بول رہا میں ایلا رڈی گوڑے میں رہتا ہوں تیرا بتا دیتا ہوں تیرا مرد کر دیتا ہوں سب ریوند رڈی سے کریں گے اور یہ میں نے امیر پیٹھے یہ امیر پیٹھ چورستے پہ یہ حرکت ہو رہی ہے اور ریوند رڈی صاحب خود بولے کہ ون ڈبل فور کو ون ڈبل زیرو کو مارو اور مار کے ایکشن لو ان کے اوپر ضروری بول گیا تو جتا ہوں سکتا تو ہم لوگاں یہیں پر ہے ابھی تک کیونکہ الحمدللہ پنجاگ اٹھا پولیس والے بہت کوپریٹ کریں ہمارے کو اور اس کے لیے ہمارے کو انصاف دلانے کے لیے بولے اور بچوں کو جو لٹوں سے جو مارے نا بچوں کو وہ بچوں کو بروبر این ایم سی دیئے جو بابو جا کے کرا کیا ہم لوگاں آپ کے سنگت ہے بول کے بولے انصاف کے لیے کیا ہے پولیس ٹیشن کے جگہ اور کہاں جائیں گے سب پولیس کا نہیں جانا پڑیں گا ہم لوگوں کو دارو سلام میں تو دیں گے سب کئیسا بھی جا کے اس بات سے صاحب ہم لوگاں اس طریقے سے روٹ پر کاروبار کر رہے ہیں مگر کہ یہ حرکت ہو رہی ہے ہمارے سنگت بول کے انشاءاللہ